اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو فیڈل حکومت نے نیاب ایوینڈمنٹس کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے اس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں جو اس وقت بھی جاری ہیں ایک تاتل سا پیدا ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا یہ ماننا تھا کہ لائیو سٹریمنگ نہیں ہونی شاہی ہے کیونکہ یہ ایک پابلک ایپورٹنس کا کیس نہیں ہے ہمارے ایڈوکیٹ جنرل حیبر پتنخواہ کا جو اپینین تھا وہ یہ تھا کہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہونی چاہیے لیکن کورٹ بظاہر بظیت تھی کہ نہیں ہونی چاہیے اور جسٹس اثر منلہ صاحب نے ان کا اپینین یہ تھا کہ یہ پابلک ایپورٹنس کا کیس ہے اور اس کی لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے کورٹ اس وقت برخواست ہے اور وہ دوبارہ کنوین ہوگی ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کیس ہے نیب ایمنمنٹس کا یہ وہ کیس ہے جس کے خان صاحب عمران خان صاحب اس کے وکٹم ہو بھی سکتے تھے اس کے باوجود ہم نے چیلنج کیا ایک طرف تو یہ عربوں رکو کا کھیل ہے جسے کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پابلک انٹرس کا کیس نہیں ہے یہاں پہ خان صاحب کو جو اجازت ہے کورٹس کی ڈیسیزنز کے مطابق ہی کہ ان کو پیش کیا جائے اور سپریم کورٹ نے ان کو یہ فسیلٹی بھی دی کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آکے اپنے کیس کا دفاع کر سکیں یہاں پہ جو مزہ کا خیز بات ہے کہ ایک طرف حکومت نے چیلنج کیا ہوا ہے ان امینڈمنٹس کو اور اس میں چودہ دن کا ریمانڈ ہے اور دوسری طرف آرڈیننسز اس وقت کیس چل رہا ہے انہی کا کیس چل رہا ہے اور دوسری طرف آرڈیننسز جاری کی ہیں کہ جس میں کہ ریمانڈ پیریڈ کو چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا گیا ہے اب یہ شو کرتا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت بلکل اس کو کچھ پتہ نہیں ہے ظاہر ہے فارم فارڈی سیون کی حکومت ہوگی کٹ پتلی حکومت ہوگی اس کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے نہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ ہے نہ ان کے ذہن کام کر رہے ہیں اور نہ ان میں وہ اخلاقی قوت ہے جس سے کہ وہ چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں اور اس قسم کے متعزاد پوڈیشنز نہ لیں جس میں کہ کورٹ میں وہ کچھ مقدمہ داخل کیا ہوا ہے اور آرڈیننسز کے ذریعے اس کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں مقصد بنیادی کیا ہے مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے ہم نے سزا دینی ہے اس کو کتنی زیادہ تکلیف ہم نے دینی ہے بات صرف اسی کی ہے یہ نہ پبلک کے لیے وہ ہے کوئی وہ دے رہے ہیں کوئی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے تو آپ کی انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے ملک انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر ایک شخص کے لیے اس سارے قوانین بھی بدلے جا رہے ہیں پورا جو اگر آپ نواز شریف کی جو کل کی پرسوں کی تقریر بھی دیکھیں تو جو بنیادی شخص ہے ایک ہی پاکستان کی سیاست ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ ہے عمران خان پاکستان کے عوام نے آٹھ فروری کو اپنا فیصلہ دے دیا جس طرح سے کل عدد کیس میں ہوا آپ کو سب کو معلوم ہے کہ کتنا مزہ کا خیز ایک رویہ اختیار کیا گیا اور جو ججمنٹ دینی تھی وہ نہیں دی کہ جو ایکیوز ہے اس نے جج پہ جو اعتراض کیا بھئی ہم اعتراض تو ہم بھی بہت کر رہے ہیں ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی اعتراضات جمع کر رہے ہیں اس کی تو کوئی شنوائی نہیں ہے دیکھیں جس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں یہ ایک بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے جو ملک میں ایک سیاسی ادم احترقام ہے جو ابھی بجٹ آنے والا ہے اس میں لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو کسی کی دوبئی میں جادہ آدے ہیں کسی کی لندن میں ہیں کسی کی پیرس میں ہیں ان لوگوں نے تو اپنے سب کچھ ومائے اہل و عیال باہر بھیجے ہوئے ہیں یہاں پہ صرف پاکستانی اور صرف ایک عمران خان یہاں پہ موجود ہے اگر عمران خان چاہتا تو بڑی آسانی سے اس ملک سے باہر جا سکتا تھا اور سارا یہ جو ایک فساد ہے یہ جو ایک سیاسی بنیادوں میں بنائے ہوئے کیسز ہیں ان سب سے چھٹکارہ مل جاتا ہے لیکن جب آپ اس دھرتی کے ہو اور ایک ایسا لیڈر جو کہ اس ملک کے عوام کے لیے لڑ رہا ہے اگر وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اپنی ذاتی کوئی اس نے کوئی نہیں کیا وہ صرف پاکستان کے عوام کے لیے ادھر بیٹھا ہوا ہے جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ بالکل کمپرومائز نہیں کر رہا کیونکہ اس کا کمپرومائز پورے پاکستان کو کمپرومائز پاکستان کے آنی والی نسلوں کو کمپرومائز کرنے کی مترادف ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں انصاف قبول بالا نہ ہو عدالتیں مختلف طریقوں سے فیصلے دے رہی ہوں مختلف مایار ہوں تو اس ملک میں نہ تو کوئی انویسٹ کرے گا اور جو اپنے ملک کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے اپنے پیسے لے کر اور ملک سے باہر چلے جائیں گے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ملک کی مفاد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور صرف اور صرف ایک شخص کو سزا دینے کے لیے اس کے اصولوں کو سزا دینے کے لیے یہ سب کچھ یہ ناٹک رچایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو آپ دیکھ لیں الیکشن ٹریبونلز دیکھ لیں ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ فیر اور فری ججز لگائیں کیونکہ سارے پاکستان نے دیکھ لیا ہے کہ جس طرح سے فارم پینتالیس سے فارم سنتالیس کا سفر تھا اس میں کیا ہوا یہ جو ملک کرزے میں ڈوبا ہوا ہے وہ اس لیے ڈوبا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہ عوام کے منتخب کردہ نہیں ہیں ان میں سے اکثریت یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے گئے ہیں اور جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ صرف کچھ خاص طبقوں کا اور اپنا وہ خیال رکھتے ہیں ان کو کوئی ملک کی پرواہ نہیں ہے ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے کہ عربوں روپے لگائے ہیں ایک الیکشن کو کروانے کے لیے اور ستم زریفی دیکھیں جو الیکشن انہوں نے کرایا عربوں روپے خرچ کر کے اور ایک وہ الیکشن جو کہ تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے کرایا اور اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جی آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا یہ نہیں اندازہ دیکھیں ستم زریفی دیکھیں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ہم پارلیمنٹ میں بھی اور مختلف کورٹس میں بھی ہم یہ چیزیں لے کے جائیں گے کہ جس طرح سے ججز کی نومینیشنز کو وہ کیا جا رہا ہے منپولیٹ کیا جا رہا ہے جس طرح کے آرڈیننسز کے ذریعے ریٹائر ججز کو لائے جا رہا ہے اپنے من پسند ججز کو لے جائے جا رہا ہے کیونکہ بھانڈا تو پھوڑ دیا تھا نگران وزیر آزم نے کاکر نے جس میں اس نے کہا تھا کہ آپ فارم سنتالیس کی حیثیت اگر آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تو یہ تو سب طے ہے اب اس میں پردہ ڈالنا ہے اور اس کے لیے من پسند لوگوں کو لگانا ہے دیکھیں ملک کے جمہوریت کے ساتھ ملک کے اداروں کے ساتھ ملک کے ساتھ یہ مزاک یہ گھناؤنا کھیل نہ کھیلیں ملک پیشے طرف جا رہا ہے ایک دہائی پیشے چلا گیا ہے ہمارے سارے اشارے چاہے وہ معاشی اشارے ہو یا وہ ہمارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں ہیومن رائٹس کی کس طرح سے وائلیشنز ہو رہی ہیں کوئی چیز بھی آپ اٹھا لیں اس کو یہ ملک نہیں رہا یہ راجوارہ بن گیا ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ گوڈ سینسوٹ پریویل اور ایک ایسا محول کریئٹ کیا جائے جس سے کہ جس کو آٹھ فروری کو پاکستان کے عوام نے الیکٹ کیا ہے ان کو ان کا منڈیٹ واپس دیا جائے اور یہ چوری شدہ منڈیٹ پہ آئے لوگ اس ملک کو نہیں چلا سکتے کیونکہ ان کے پاس اخلاقی قوت ہی نہیں ہے بہت بہت شکریہ دیکھیں یہ بدقسمت ہی ہے کیونکہ یہ جو پبلک انٹرس کا ہے آہ ایشو ہے جس میں کہ اربوں روپوں کے ہیر پھیر کا اور اربوں روپے کی جو چوری ڈاکے ڈالے گئے ہیں وہ اگر پبلک انٹرس نہیں ہے تو پھر اور پبلک انٹرس کیا ہوگا بدالتی فیصلہ ہے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ہم شاید اسے بھی نہیں کرتے